میری قسمت کھلی میں مدینے چلا میری قسمت کھلی میں مدینے چلا نارائی دسالت آسان آلیہ قادریہ قسمیان ڈھوڑا شریف علماء اہل سنت ہماری اس بزم کی زیند بن چکے ہیں آج کے ہمارے مہمان خاص مبرگ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد خالد مصطفی صاحب میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اور آپ کے انہی محبتوں اور چاہتوں کے جذبات میں اور انہی لمحات میں میں آپ کو دابت خطاب دیتا ہوں نارائی تکبیر نارائی رسالت آسان آلیہ قادریہ قسمیان ڈھوڑا شریف آسان آلیہ قادریہ قسمیان ڈھوڑا شریف جیوے جیوے میرا مقدر میرا نصیب میرا مقدر میرا نصیب جنابِ علامہ محمد خالد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی ان اللہ وملائکتہو يسلونا على النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابی کا وسلم علی کے یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابی کا یا سیدی نور اللہ تمام تعریف و توصیف اللہ جللہ مجزد و کریم کی ذات بابرکت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرچہات بھی اور درود اسلام حضور پر نور شافی یومن نشور نیر بطحا راست دار ما اوحا صاحب علم نشرا سید ان سجان سرور لاللہ رخا ماہ خوبا شینشاہ حسینہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سمائین کرام برادران اسلام نہیت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جب آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں تو جب میں مسجد کے حال میں داخل ہوا تو ہمارے نکیبِ محفل تقویٰ پر گفتگو فرما رہے تھے تو میں نے بھی اسی حوالے سے عیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشت کذار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابلِ عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد ہوا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مومن صرف اللہ سے ہی ڈرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈال اس کے سینے میں نہیں ہوتا چونکہ انسان فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے تو اور چیزوں کا خوف بھی اپنے سینے میں پال لیتا ہے اس طرح سام سے ڈرتا ہے بچھو سے ڈرتا ہے دیگر موزی جانور درندے ان سے ڈرتا ہے ان سے اگر ڈرتا ہے تو ساتھ ساتھ ان سے نفرت بھی کرتا ہے اگر سام ہتھے چڑھ جائے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے بچھو ہتھے چڑھ جائے تو اس کو قتل کرتا ہے بلکہ حکم ہے اقتل الموزیہ قبل ایوزیہ موزی تمہیں ڈاگ مارے اس سے پہلے تم اسے قتل کرتا تو ان چیزوں سے اگر ڈرتا ہے تو ساتھ ساتھ ان سے نفرت بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ماد اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ماد اللہ ڈرونی چیز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس قبیل کا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی نرازگی سے ڈرتا ہے کہ میرا سارا سرمایہ میرا سارا اساسہ تو میرا محبوب ہے اگر وہی روٹ گیا تو میرے پلے کیا رہے گا تو بندہ مومن ہر ایک سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو بندہ اللہ کی نرازگی سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا فیل ایسا قول سادر نہ ہو جائے جس سے مالک نراز ہو جائے اگر مالک ہی نراز ہو گیا تو پلے رہا گیا تو فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفس ما قدامت لگت اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا پھر فرمایا بتاک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ پہ مخصر آیت کے اندر دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا اور تقویٰ ایک وسیع مفہوم رکھنے والا موضوع ہے باس نے کہا گناہوں سے قلبی نفرت کا نام تک رہے کہ دل کے اندر گناہ کے بارے نفرت پیدا ہو جائے جس کے یہ دولت مل گئی سمجھو اس کو تقویٰ کا نور مل گئے باس نے کہا کہ نیکی کی طرف قلبی رقبت کا نام تک رہے اس کا دل اچھائی کی طرف راغب ہے اس کو میند کر کے تقلب کر کے اپنے آپ کو کھینچ کر نیکی کی طرف نہیں لانا پڑتا بلکہ اس کا دل کا سکون ہی نیکی کے اندر ہے جب تک نیکی کرنی لیتا اس کو سکون نہیں ملتا باس نے کہا جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا تمہیں حکم دیا ہے وہاں بندہ غیر حاضر نہ ہو نماز کے اندر حاضر ہونے کا حکم دیا رودے کے اندر حاضر ہونے کا حکم دیا حاج سرکات دیگر معاملہ تو وہاں بندہ غیر حاضر نہ ہو اور جہاں اللہ نے غیر حاضر ہونے کا تمہیں حکم دیا ہے وہاں بندہ حاضر نہ ہو جس کی زندگی اس ڈب سے گزر گئی سمجھو اس کو تقویٰ کا نور مل گیا لیکن شیخ جہنگید سمنانی لے رحمہ نے جو بات کہی کمال کر دی آپ فرماتے ہیں نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ اللہ کی ذات سے ددنے کا نام تقویٰ ہے کہ پتہ نہیں مالک نے میری نیکی قبول بھی کی ایا کے نیکی پڑھنے ہوتے مان کری نہ کہ نہ آکھی میں پڑھے آ او جبار کہار صداوے متہ روڑ دے میں دھدھ کرے آ انسان عمل کرے اور عمل کرنے کے باوجود روئے کہ پتہ نہیں مالک نے عمل قبول بھی کی ہے یہاں کے نیکی اور اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ان کے ہاں یہی تقویٰ کا میار تھا میں آستان آلیہ ڈوڈا شریف کے بذرگوں کی حالات زندگی سے واقف نہیں میری ملاقات نہیں میں نے ان کے سوانے حیات نہیں پڑھی یقیناً کہ ان کے ہاں بھی یہی تقویٰ کا میار ہوگا ان سے پیچھے جلیں ولیوں میں سب سے اونچا مقام صحابہ کا ہے اور صحابہ میں جو افصر صحابہ ہیں وہ شیخین ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بذرگ ہیں جن کی عظمت کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی دیتا ہے میرے حضور صحابہ نے جنسی دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھا لو کانا بادی نبی اللہ کانا عمر میرے بعد نبوت کا دروادہ بند ہے اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر فروق ہوتا ہے الشیطان یو فر منزل عمر میرا عمر اتنا پاک ہے کہ اس کے سائل شیطان بھی ڈر کے دانک جاتا ہے یہ آپ کی عظمت ہے اب دیکھئے اپیاتی زندگی رات کو گلیوں میں گشت کرتے ہیں کوئی دکھیا تو نہیں کوئی پریشان حال تو نہیں اور اگر حضرت عمر کو پتا چل جائے کہ اس گھر میں کوئی دکھ ہے تو عمر کے قدم آگے بھی اٹھتے جب تک وہ دکھ دور نہیں کر لے اور فرماتے ہیں اگر دریائے ججلہ کے کنارے کو بکری کا بچہ بھی بھوکا مار گیا تو قیامت کو عمر سے پوچھا جائے گا یہ عظمت اور یہ اپیات زندگی اس کے باوجود صحابہ جب عید کے دن ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ زارو کتا رو رہے تھے پوچھے حضور آج تو عید ہے ہر بندہ خوش ہے آپ کیوں آج صبح آتے ہو فرمایا لوگوں آج عید کا دن بھی ہے اور آج وعید کا دن بھی ہے جن کی نمازِ روزِ مالک نے قبول کر لیے ان کے لیے تو عید ہے اور جن کے مو پہ مار دیے گئے ان کے لیے وعید ہے اور میں نہیں جانتا کہ میرا شمار کل لوگوں میں ہوگا یہ ہیں تقوے کے پہاڑ عمل کرنے کے باوجود روتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک نے عمل قبول بھی کیا ہے یہاں کے لیے حضرتِ صرفی سکتی اللہ رحمہ یہ جنیدِ بغدادی اللہ رحمہ کے ماموں بھی لگتے ہیں اور پیر بھی لگتے ہیں دورا رشتہ ہے شیخ کا بھی اور یہ مامے بانجے کا بھی رشتہ ہے جنیدِ بغدادی کہتے ہیں میرے شیخ اور میرے ماموں نے مجھے ایک دن تنہائی میں بلایا اور کچھ وسیعتیں تھیں ان میں سے ایک وسیعت ایسی کہ میرے پاؤں نیچے زمین نکل گئی مجھے کہا بیٹا جنید جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد کے بار کہیں دفن کر رہے گی میں نے کہا حضور کیوں آپ کی قبر تو مرجہ خلاک ہوگی محبید قبر کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں گے دور دور سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے آپ یہ کیوں ارشاعت فرمارے گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا بیٹا لوگا میرے بارے حسن زن بڑا ہے میں ڈرتا ہوں کہیں میری بادعمالیوں کی بنیاد پہ بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکاری نہ کر دے یہ ہیں تقلے کے پہار یہ وہ ہیں جن کی راتیں کبھی قیام میں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں اس کے بعد جو در ہوتا ہے یہی سری سکتی کہتے ہیں مجھے تو یہ در یہ خوف ہی کھائے جا رہا ہے قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کے سموں سے کر رہا ہے حساب و کتاب ہونا تو بڑے اونچی باتیں ہیں مجھے یہ داری کھائے جا رہا ہے قیامت کو اپنے رب کا سامنا کے سموں سے کر رہا ہے آج کا پیر تو گرنٹی دے رہا ہے نا کہ تم میرے مرید ہوگے بس بخشے بخشائے آج کے بعد پیر تو عمل کوئی نہیں کردار کوئی نہیں وضا قطع حضور کی شرکت کے مطابق نہیں دین سے دوابست کھانے والے اور دین کی دنیاں خیڑنے والے وہ تک کہتا ہے تم باگے بس بخشے بخشائے تم میری بیعت ہوگا بخشے بخشائے آؤ میں تجھے پیرانے پیر کی کہانی سناتا ہوں حضور غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی سید ہیں نجیب ترفین ہیں رسول کریم کے روحانی بیٹے ہیں ان کی مہر کے بغیر ولی ولی نہیں بنتا یہ عظمتیں یہ شاندیں ان کو دی گئیں اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے بدل سے فجر کی نماز کرتے ہیں یہ عظمت اور یہ عبادت کا عالم لیکن شیخ سعیدی چھرادی فرماتے ہیں لوگوں نے یہ مندر بھی دیکھا کہ لوگ قابت اللہ کا تواف کر رہے تھے تو ایک شخص نے مطاف کے اندر ٹینکرو کے اوپر سر رکھا ہے اور اوپر کپڑا اڑا ہے اور زارو قطع رو رہا ہے اور کہتا کیا ہے اے اللہ یہاں تو مجھے بخشتے یہاں پھر قیامت کے در مجھے اندھا تھا نا کہیں پیرے بندوں کے سامنے میں رسوانہ ہو جائے اے اللہ یہاں تو مجھے بخشتے یہاں پھر قیامت کے در مجھے اندھا اٹھانا کہیں پیرے بندوں کے سامنے رسوانہ ہو جائے جون جون رات کے اندیرے گہرے ہو رہے ہیں اس کی آہیں سسکیاں اور بلاندھو رہے ہیں جو لوگ قابے کا تواف کر رہے تھے اندھے قدم رب گئے اپنی دعائیں بھول گئیں اس کے لئے دعا کرنے لگے مالک اسے بات کر دیں پتہ نہیں کونسا جرم کر بیٹھے جب رات کا پچھلا پہر ہوا اور وہ آدمی اٹھ کے روانہ ہوا لوگ آگے بڑے زیارت کرنے کے لئے جب اس نے اپنا دکاب پلتا تو لوگ کی چیخیں نکل گئی کہ ساری رات انہ والا اس دور کا پاپی نہیں تھا فائلہ ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی یہ ہیں تقوی کے پہاڑ عمل بھی کرتے ہیں عمل کرنے کے باوجود روتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل قبول بھی ہوئے ہے یا کے نہیں تو فرمایا تقوی یہ ہے کہ عمل کرنے کے باوجود انسان روئے کہ پتہ نہیں مالک نے عمل قبول بھی کیے ہیں یا کے نہیں یا ایوہ اللہ دین آمنت تک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان کے سوچے کہ اس میں آنے والے کل قیامت کے لئے آگے کیا بھیجا اللہ نے قیامت کو کل کہا ہے قیامت دور نہیں فرمایا کل ہے مولا کعنات سے کسی نے پوچھا تھا قریب کیا ہے قریب تر کیا ہے تو آپ نے فرمایا قریب قیامت ہے اور قریب تر موت ہے تو اللہ نے قیامت کو بھی گل کہا اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہمارے بنیادی قید تین ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اور آخرت کا عقیدہ انسان کا جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کے عمل میں نکھا رہا تھا اور جب وہ آخرت کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو بندہ پھر آوارہ مزاج ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ میں جو جو کر رہا ہوں مجھ سے کسی نے پوچھنا ہے اور قیامت کے قڑے مدان میں کھڑے ہو کہ میں نے ایک ایک چیز کا حساب دینا تو جب یہ عقیدہ پکا ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور پھر وہ ایک ایک قدم تھونک تھونکے رکھتا ہے کہ قیامت کو اپنے رب کا میں نے سامنا کرنا ہے دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے وقت میں گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عقید خراب کر لیں گے مثال کے طور پر جو یہودی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن ساتھ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو ان کا عقیدہ توحید بھی خراب ہو گیا اور عقیدہ رسالت بھی خراب ہو گیا اور تیس سا آخر قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے لادلے ہیں نبیوں کی جماعت ہیں نبیوں کی اولاد ہیں ہم جو مرضی کرتے پھریں قیامت کو ہمیں نہیں پوٹھا جائے گا ان کے سقیدے کو قرآن میں بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں اگر گئے تو گندی کے چاند دن گئے اور یہ وہ چاند دن ہے جو ہمارے بڑوں نے بچھنے کی بودھا جائے جو جرم ان کے بڑوں نے کیا ان کی سلام ان کو ملے گی اور جو یہ کر رہے ان کی سلام کو نہیں ملے گی یہ عقیدہ عقل کے خلاص اس طرح عصائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اور اس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گتے ہیں تو ان کا عقیدہ ہے تو حید بھی خراب ہو گیا عقیدہ ہے رسالت بھی خراب ہو گیا اور آخرت کے بارے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت عصر علیہ السلام کو قتل کیا گیا سوری دیا گیا اور وہ ہمارے سانوزاد قیامت تک آنے والوں کا کفارہ دا کر چکے ہم جو مرضی کرتے ہیں پھر ہمیں قیامت کو نہیں پوٹھا جائے گا اور یہ عقیدہ ان کو گناہ پر دلیر کرتا ہے عقیدہ کفارہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسوم تھے نبی انہیں کیوں قتل کیا گیا کیوں سوری دیا گیا اب تو ہمارا کفارہ دا کر گیا ہم جو مرضی کرتے تھے اور یہی عقیدہ ان کو دلیر کرتے ہیں آج دیکھیں پوری دنیا کے فرق مسلمانوں کے لاشے بکھرے قابل میں کندار میں قلعہ جنگی میں تورہ بورا میں مسلم میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں آدربائیجان میں غزہ میں برما میں پلسطین میں ہر طرف لاشے لاشے ہیں اور ہر طرف خونی خون ہے تو یہ ان کو اس عقیدے میں طاقت دی ہے کہ ہم جو مرضی کرتے گئے ہمیں قیامت کو بوسنے والے یہ ان کا عقیدہ قرآن ان کے اس عقیدے کی دفعی کرتا ہے وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَهُوْهُ اس علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے اور نہ سکولی دیا گیا ہے بلکہ زندہ آسمانوں پر ٹھا لیا گیا اور قربے قیامت کو اس علیہ السلام پر شریف لائیں گے دمشق کی جامعہ مسجد کے شرقی منارے سے آپ اتریں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے میرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے یہودیوں اسانوں کے خلاف جنگ کریں گے سلیف کے نشان کو توڑیں گے خنزید کو قتل کریں گے اور اس وقت اللہ اسلام کو اس قدر شاندار فتح دے گا کہ مقام کی ہر چھت کی اوپر پہاڑ کی ہر چھوٹی کے اوپر ایک ہی جڈہ ہوگا اور وہ جڈہ میرے نبی کا ہوگا ہر طرح اسلام پھیل جائے گا اس کے بعد آپ شاہدی فرمائیں گے آپ کی اولاد ہوگی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا اور گمبد خضرہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہوگے ابھی آپ کو قتل نہیں کیا گیا سوری نہیں دیا گیا بلکہ زندہ اسمانوں پر اٹھا دیا گیا اور ان کا قیدہ یہ خراب ہو گیا اور انہوں نے خود ملابت کرنے اس طرح جو کفار مکہ تھے وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے لیکن ساتھ بطوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام ہے اکیلے بط چلا نہیں سکتے تو یہ اکیلہ خدا چلا نہیں سکتا کہ بط ساتھ معاملت کرتے اور اس طرح جو رسالت کا عقیدہ تھا وہ درود پاک پڑھ لیں سلام پر مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے اور ساتھ بطوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اس طرح وہ نفس رسالت کے لیے قیل تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول کوئی نہیں ہوا وہ کہتے ہیں رسول ہوئے لیکن جو حضور کے ساتھ رسالت کا انتصاب تھا اس کا وہ انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول کوئی نہیں ہوا وہ کہتے ہیں رسول ہوئے ہیں لیکن آپ رسول نہیں اور ان کا باطل باطل خیال یہ تھا کہ اگر نبی ہونا ہوتا اتنے مالدار لوگ یہاں بستے ہیں ولید بن مغیرہ دیگر لوگ وہ نبی ہوتے ہیں تو یہ کوئی کسی پارٹی کا ٹکر تو ہے نہیں کہ اثر و رسوخ سے مل جائے یا دولت کے بلبوتے پر مل جائے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے چاہے تو نبوت کا تاز کسی یتیم کے سر پر رکھتے وہ اگر چاہے تو کترے کو سمندر کر دے وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے یہ تو مالک کی تقسیم ہے اب تو تیسوا قیدہ تھا آخرت کا اس کا وہ ڈٹک انکار کر دے چاہے تو ہوئی نہیں سکتا آخرت کیسے آگی جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا بلکہ ندر بن حارس اور ابو جال قبرستان گئے وہاں ایک مسیدہ ہڈی لے کے آگئے اور حدود کے سامنے اس نے ریلہ ریلہ کی اور کہا جب یہ مسیدہ ہو جائیں گی ریضہ 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 رنگی نے کون اٹھائے گا تو اللہ تعالی نے سورہ یاسین کے اندر بڑا خوبصورت جواب دیا کہا کہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے اور ہمارے لئے کہاوتیں پیان کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہتا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون اٹھائے گا جب یہ ریضہ ریضہ ہو جائیں گے قل حبیب آب ارشاد فرما دے ان ہڈیوں کو وہی اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ دندگی اطاف فرمائی تھی جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جب اس کا مٹیریل ہی نہیں تھا مادہ ہی نہیں تھا ایولہ ہی نہیں تھا اس کا ذکر تک نہیں تھا اس کا ذکر تک بھی نہیں تھا تو جس پر آپ نے ایک کترے سے انسان بنا دیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ بھی انسان بنا دے کر تو فرمائی ہڈیوں کو وہی اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ دندگی اطاف فرمائی تو اصل جو آخر کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے اور جتنے بھی الہامی مدہب تھے سب کا یہ عقیدہ تھا لیکن انہوں نے خراب کر دیا ہمارا عقیدہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں بدیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور موت برحق ہے آئی تک اس نے موت کا انکار نہیں کیا اگر کوئی موت کا انکار کرتا بھی ہے تو موت اسے اپنا منوا لیتی اور مرنے کے بعد پھر برزخ کی زندگی قبر جنت کے باغوں میں یہ باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا اور اس کے بعد جو قیامت کا ایک دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہماری ساری زندگی اگر تب ہی عمر کس کو مل جائے تو پچاس ساٹھ سال ہے اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا اور پھر اس دن کی جو سختیاں ہیں اللہ فرماتا ہے اس دن کو حبالیہ پہ ٹوٹ جائے گا چوٹی بھی ریدہ ریدہ ہو جائے گی آج زمین کردر قوت جازبہ ہے گرمی جذب کرتی ہے اس دن کی تانبے کی ہوگی اپنی گرمی باہر نکال لے گا آج سورج بہت دور ہے اس وقت بہت قریب آ جائے گا آج الٹی سمت اس دن سیدھی سمت ہوتے گا آسمان پھٹ جائے گا ستارے جار جائیں گے اور لوگ پسینے میں شراب دور ہوں گے اور وہ پسینہ ایسا نہیں جیسے ہمیں آتا ہے کسی کو پسینہ ٹکھنوں تک ہوگا کسی کو گھٹنوں تک ہوگا کسی کو کمر تک ہوگا اور کوئی اس کے درخوتے کھا رہا ہوگا اور ابو امار ہمبلی لیکھتی ہے وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر اس کا ایک کترہ اہد پہاڑ پہ رکھا جائے تو اس کی گرمی سے اہد پہاڑ بھی پگل جائے اور پندرہ کلومیٹر میں اہد پہاڑ پھیلا ہے مدیدہ مدبرہ میں اگر ایک کترہ اس پہ رکھے تو پگل جائے اور بدبودار اتنا ہوگا اگر اس کا ایک کترہ اب روح زمین پہ آ جائے تو اس کی بدبود سے دنیا کے انسان تو انسان رہے جنبروں کے دماغ بھی پھٹ جائے اس قدر گرم اور بدبودار پسینہ ہوگا آج ہمارے ہاں گرمی دیادہ ہوتی ہے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ بے ہوشی بھی اللہ کی نعمہ جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا گرمی اور بڑھتی ہے بندہ مر جاتا ہے لیکن قیامت کو جتنی بھی گرمی ہوگی نہ تو بے ہوشی تاری ہوگی اور نہ موت تاری ہوگی پھر انسان کہے گا کاش میں مٹی بن جاؤں لیکن مٹی بھی نہیں بنا جائے گا اس مشکل محول کے اندر ہر انسان کو اس مشکل محول کا سامنا کرنا ہے پھر پرس راست سے گزرنا ہے یہ بال سے بریق تلوار سے تیز جہندم کے اوپر نصر کوئی وہاں بجلی کی تیزی سے گزرے گا کوئی گوڑے کی سپیڑ سے کوئی آستا آستا اور کوئی اس کے اندر جا گرے گا اور اس کے بعد ترادو لگے گا نامہ مال دولے جائیں گے جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں اس پہ اللہ راضی ہوگا اور جس سے گناہ زیادہ ہوگا اس پہلہ نراض ہوگا اور جس پہلہ راضی ہوا اس کو جنت کے اندر بیجے گا اور جس پہلہ نراض ہوا اس کو جہندم کے اندر بیجے گا مجدد باق فرماتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضاق کا مدھر ہے اور جہندم اللہ کے کہر و غزب کا مدھر ہے جس پہلہ راضی ہوتا اس کو جنت کے ادھر بیس تا اور جس پہلا نراض ہوتا ہے اس کو جہنم کے ادھر بیس تا اور جہنمی کو جو سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا اخف العذاب جہنمی کے پاؤں میں آپ کے جوتے آئیں گے باقی سارا بدر اس کا سلامت ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے جہنمیوں کے عذابوں کے بارے بتاؤ تو جبریل علیہ السلام ارز کرتے اخف العذاب سب سے حلقہ عذاب جہنمی کے پاؤں میں آگے جوتے آئیں گے یغلی من ہو ما دماغ ہو اس سے اس کا دماغ ایسے اگر گا جس طرح ہانڈی ابلتی اور ابل کے ناک اور مو کے رستے سے بار آ جائے گا یہ سب سے حلقہ عذاب ہے اور جو سخت قریب انداب ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا اور جنتی جس پہ اللہ راضی با اس کو جنت کے اندر بیجے گا جنت کے اندر وہ کچھ ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتا دودھ کی نیر الگ بہ رہی ہے شہد کی الگ بہ رہی ہے مائے مصفہ کی نیر الگ بہ رہی ہے اور وہ کبھی غلمان پیش کریں گے کبھی ہوریں پیش کریں گی کبھی چشم چھلکے خود سلامی دیں گے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تُحُورًا مال خود اپنے دستِ کرم سے شرابِ تُحُور بلائے گا تو جنت کے اندر وہ چیزیں ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ابن آدم کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے پانچ سوال لگ کر لیں یہ سکول کارج لڑکے پڑھتے ہیں تو انتحانوں کے دلوں میں جا کے مستر جو ہوتے ہیں وہ ٹک مارگ لگاتے ہیں کہ یہ سوال یاد کر لو ان میں سے آئیں گے سوال آنے ہوتے ہیں پانچ اور وہ پچاس کا ٹک مار دگاتے ہیں لیکن اس کے باب جود طلابہ نین کو شاک گولیاں کھا گا کے تیاری کرتے ہیں اتنی میند کیوں کرتے ہیں اگر بل فرض وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو جیل کے اندر تو نہیں بیجتے ہیں صرف ایک سال کی دنیا بھی ترقی نہیں ملتے ہیں تو ایک سال کی دنیا بھی ترقی سے محروم ہو جاتے ہیں اس لیے وہ میند کرتے ہیں لیکن جو قیامت کا امتحان ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا اگر وہاں نکامی ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے نکامی ہے اور یہ جو مستر نے نشان لگوائے ہیں ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی سوالا جاتا ہے یہ گمان ہے یقین نہیں لیکن جو میرے نبی نے بتایا ہے وہ یقین نہیں ہے اور فرمائے امتی سوال میں بتاتا ہوں تیاری توں کر لیں اب سوال سنیں اپنے اندر اتریں میری زندگی آپ سے مقفی ہے آپ کی زندگی میرے سے مقفی ہے لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں آپ اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور زندگی جو گزر گئی کسی کی بیس سال کسی کی پچیس سال کسی کی تیس کسی کی پچاس کسی کی ستر سال وہ کیسے گزری گئی اور ایک ایک ورک زندگی کا پلٹ کے درہ دیکھ لیں میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ ابن آدم کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب پر اس سے پانچ سوال نہ کر لیں پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتا تُنے زندگی کیسے گزاری تھی زندگی کیسے گزاری تھی جو زندگی کے قیمتی سانس تھے ان کو کہاں ضائع کیا چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کر ہمام پہ بیٹھ کر قیمتی عمر ضائع کر دی تُنے کسی کی غیبت چغلی کر کے تین دن گھنٹے فلم دیکھ کے تُنے زندگی ضائع کر دی بتا تُنے زندگی کیسے گزاری تھی یا میں بھی غور کر دوں آپ بھی غور کر دیں قیامت کو جب سوال ہوگا کہ بتا تُنے زندگی کیسے گزاری ہے یہ جواب اس وقت ہمارا کیا ہوگا امام غلالی فرماتے ہیں ہر بندہ موت سے ڈرکتا ہے موت تکھٹکہ ہر شخص کے دل کنتر کچھ اس لیے ڈرکتے ہیں اگر میں مر گیا تو میری لستیں چھن جائیں گی ابھی دولت کی ریل پیل ہے ابھی کوٹھی کار بنگلہ ہے نہیں نہیں میری شادی یہ سب کو چلا جائے گا فرماتے ہیں یہ ڈرنا کوئی ڈرکتا ہے دوسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرکتے ہیں اگر میں مر گیا تو میری بیوی بیوہ ہو جائے گی بچہ یتیم ہو جائیں گے بوڑے والد ہیں ان کا کون سہارا بنے گا فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا ہو گیا ہر ایک ہی کفالت کا علمہ اللہ نے اپنے قرم پر لکھ رہا تیسرے لوگ جو موت سے ڈرکتے ہیں حقیقت میں وہی ڈرنا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر میں نے اللہ کے دور حاضر ہونا اس کو یہ ڈر نصیب ہو جائے اس کی پھر ددگی بدل جاتا ہے تو قیامت کو سوال نہ بتا تو انہیں زندگی کہتے ہیں گھدار دوسرا سوال کہ بتا تو انہیں جوانی کیسے گھدارے مجھے بتاؤ جوانی زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے لیکن جوانی کا سوال اس لیے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے اس وقت خوشات بے لگان ہوتی شریعانوں میں خون دوڑ ہا ہوتا ہے قواہ مضبوط ہوتے ہیں نفس و شیطان زور لگا رہا ہوتا ہے حسن قدموں میں بچھ رہا ہوتا ہے نیکی کرنا مشکل بنا کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے جوانی کا سوال الگ کیا بتا تجھے جوانی دی تھی تجھے جوانی کیسے گھدارے مجنو تو نہیں بن گیا تھا تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی تیرے خیال بہک تو نہیں گئے تھے تجھے جوان ہو کے اللہ کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا بتا تجھے جوانی کیسے گھداری اور جو آج کل کے جوانوں کا نعرہ ہے کہ جوانی مستانی ہوتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا یہ کلمہ کفریہ ہے حضور غوث باق فرماتے ہیں دیکھو قبرستان کے اندر جا کر کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی کی نہیں پڑھنے دیتے تھے آج قبر میں کفن کی تار تار ہو چکے بتا جوانی کیسے گھداری اگر جوانی کسی ڈب کے کام پہ گدر گئی دین کی نوکری میں گدر گئی قرآن کی خادم بن کے گھدار دی تو ندر تو وہاں جکی ہوگی آپ کے سامنے ندر اٹھے گی تو نہیں لیکن عرض کرے گا باری طالعہ میں نے جوانی کے حسین لمحے تیرے قرآن کی نوکری کی ہے میں نے جوانی کی حسین لمحے تیرے دین کا کام کیا ہے میں نے جوانی کی حسین لمحے نبی کی غلامی کی ہے اگر کسی جوان نے جوانی کو سنوار لیا اور جوانی کو نکیل ڈال کے در محبوب پہ لے آیا حضور کی غلامی خیار کر لی راب کا بندہ بن گیا جوانی کے حسین لمحوں میں توبہ کر لی تو میرے حضور نے فرمایا آنا حبیب اللہ اشابو طیبو حبیب اللہ لوگوں میں بھی اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب من جاتا ہے نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا میشر تو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے اللہ اکبر اگر کسی نے جوانی کے حسین لمحے سوار لیے تو میرے حضور نے فرمایا ایک جوان توبہ کرے ایک ہردار بوڑہ توبہ کرے اللہ کو ایک ہردار بوڑے کی توبہ سے ایک جوان کی توبہ زیادہ پیاری لگتی آئی تو خیر بوڑوں کو بھی توفیق نہیں بال سفید ہو گئے آنکھیں سفید ہو گئی کمر میں خم آگیا ابھی بھی داری جگڑ کے مڑوا رہا ہے ابھی بھی پانچ وقت نماز کی توفیق نہیں عارفے کھڑی رومی کشمیر بولے بڑا ہو یوں ہڈیاں کم بن اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں بعد نہ آئیوں جی یوں مرد لے رہا بوڑوں کو توفیق نہیں لیکن اگر کسی جوان نے جوانی سوار لی اور اس کو کھینچ کے در محبوب پہ لے آیا تو میرے حضور نے فرمایا ایک ہردار بوڑہ توبہ کرے اور ایک جوان توبہ کرے اللہ کو ایک ہردار بوڑے کی توبہ سے جوان کی توبہ زیادہ پیاری لگتی جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ چالیس دن کے لیے مرنے والوں سے عذاب ہی اٹھا لیتا دیکھو نا ایک جب بیڑیا بوڑا ہو جائے تو اس وقت تب وہ بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ موہ میں دانت میں نہیں دہا تو ایک بندہ بوڑا ہوگا ہے وہ گناہ کری نہیں سکتا ایک نبینا کہے میں نے آج تک فلم نہیں دیکھی وہ دیکھی نہیں سکتا ایک بیڑا کہے میں نے کبھی گانے نہیں سنے وہ سونی نہیں سکتا تو جوانی کے اندر مدہ تب ہے چاہ جوانی کے حسین لمحے ہو ادائے بدلیاں سلامت ہو آنکھوں میں بجلیاں ہو کانوں میں سمات ہو قواہ مضبوط ہو شریانوں میں خون ڈوڑ ہا ہو نفس و شتام دور لگا رہے ہو اور حسن قدموں میں بچ رہا ہو انسان سب کو دکھا دے میں تو مارا غلام دوں نہیں میں تو محمد عربی کا غلام دوں تو جس نے جوانی کے حسین لمحے سوار لیے جوانی کے وقت توبہ کر لی تو جوانی کی توبہ قیامت کو بڑا اس کو اونچا مقام حطا فرمائے گی اللہ حکر تیسرہ سوال بتا تُنہیں مال کہاں سے کمائے تُو اپنے زمانے کا امیر ترین شخص بنا کیسے بنا رشوت کا لیند تو نہیں کرتا تھا تیرے سامنے کسی عالم میں یہ حدیث پیان نہیں کی تھی رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنلن کا انتر بنے گئے تُو مالتار بنا کیسے بنا کہیں سوطی کاروبار تو نہیں کرتا تھا تیرے تک تیرے جبی کا پیغام نہیں پہنچا سوط لینے والا سوط دینے والا سوط لکھنے والا سوط کی رقم پر گواہ بننے والا چاروں گناہ میں برابر ہیں اور فرمایا سوط کے ستر درجے ہیں سب سے کم دردہ یہ ہے کوئی آدمی اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے تجھے کسی نے یہ فرمان سنایا بتا تو مالتار کیسے بنا ملک کے وسائل کو نہیں لٹے غریبوں کا خون تو نہیں پیا مزدور کی ہدیہ تو نہیں توڑی بتا تو مالتار کیسے بن گیا اور اگر ذرائع آمدنی درست ہوئے اگر تجارت کی حرام کا لکمہ شامل نہیں ہونے دیا تو میرے حضور نے فرمایا تجارت کل قیامت کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کرتا تجارت ہے لیکن اس کی نگت صاف ہے حرام کا لکمہ شامل نہیں ہونے دیتا حلال کماتا ہے اور میرے حضور نے فرمایا جو حلال کماتے تم اپنی بیوی بچوں کے موں میں رکھتے ہو تمہارے نامہ مال کے اندر وہ بھی صدقہ دکھا جاتا ہے اگر ذرائع آمدنی درست ہوئے میند کی مزدوری کی تو میرے حضور نے فرمایا الکاسبو حبیب اللہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا ہے اس کو ممولی نہ سمجھو یہ ٹیڑی کمر پہ بوریا لاد لاد مزدوری کرتا ہے لگا لگیا ہے اس کو ممولی نہ سمجھو اس کے ہاتھ پہ چندیاں پڑ گئی ہیں اس کو ممولی نہ سمجھو الکاسبو حبیب اللہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا یہ اللہ کا حبیب ہے تو اگر ذرائع آمدنی درست ہوئے تو عرض کرے گا باری طلعہ میں نے مزدوری کی ہے اور پھر سوال ہوگا بتا تو نے مال کہاں کہاں خرچ کیا صرف کمانے کی بات نہیں خرچ کہاں کیا آج بڑی دھنگیں ماری جاتی ہے کہ میں مری گیا میرا دوستوں کے ساتھ تو دو لاکھ خرچہ وہاں آیا تھا آج امیر آدمی جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح کے دھنگیں مارتے ہیں میرے بیٹے کی شادی تھی میں نے تین لاکھ ہی آتش بات جلا دی تھی یہ میری کنٹھی کا گیٹ ہی تین لاکھ کا بنا ہے یہ میرے باتروم کی ٹیلے دو لاکھ ہی لگے تجھے یہاں پیسے خرچ کرنا تیری نفس کا تسکین تھی نفس کا سکون تھا تجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ تین لاکھ کی آتش باتی چلا دی پوری بستی کی نیت خراب کی اور دولت کی نمیش کرتا رہا غریب بوڑے بیمار بچے تڑپتے رہے کہ خیر تو ہے آج ہمارے گاؤں میں کیا ہگامہ ہے لیکن تُو اپنی دولت کی نمیش کرتا رہا لیکن تیری گلی میں دوسرے کونے پہ غریب بزور کی بچیاں اپنے باپ کی دہلیس میں بیٹھی بوڑی ہو رہی تھی تجھے وہ نظر نہیں آئی تجھے مدرسے کے وہ طلابہ نظر نہیں آئے جو روٹیاں مانگ مانگ دھرا کرتے ہیں تجھے حسبتال کے اندر غریب لا وارس تڑپتے مریب نظر نہیں آئے جن کے پاس دعائی کے لیے پیسے نہیں ہے اور تُو یہاں دولت خرچ کرتا رہا بتا مال کہاں خرچ کیا بتاؤ وہاں قیامت کو کیا جواب دے گا اور آج تو حالت یہ ہے اگر امیر آدمی کسی کو دیتا بھی ہے ایک آٹے کا تھیلہ ہوتا ہے تو دس بندے تصویر بنوارے ہوتے ہیں دس بندوں نے ایک عورت بصول کر رہی ہوتی ہے دس بندوں نے ہاتھ رکھتے ہوتے ہیں اور تصویر ٹھینٹ کے اخباروں پر لگے غریبوں کی گربت کا استحار لگاتے ہیں کاش وہ سوچتا اگر میری بیٹی یہاں کھڑی ہوتی تو پھر میرا کیا حال ہوتا کاش وہ سوچتا کہ یتین بیمہ غریب بچیاں دکے کھا رہی ہیں اگر میری بہن میری بیوی یہاں کھڑی ہوتی تو پھر میرا کیا حال ہوتا میرے حضور نے تو یہ فرمایا تھا من تصدقہ بے صدقتن فآخواہ حتی اللہ تعالی ما شمالہو ما تنفقہ یمینہو جس نے دائیں حال سے دیا بائیں کو خبر نہ ہوئی قیامت کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے آدمی کو اپنے عرش کا چھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا ایک زمانہ تھا نیکی گھر دریاء میں ڈال پھر زمانہ آیا نیکی گھر اخبار میں ڈال اب زمانہ آگیا نیکی گھر فیس بک پہ ڈال اب سوشل میڈیا کے اتھے چڑ گئے نمائش 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 رہ گئی اللہ کی رضا کہاں نہ دراتی تو مال خرچ بھی کرتا ہے تو اپنی نمائش کے لیے اپنے نفس کی تسکین کے لیے مجھے بتاؤ ہمارے معاشرے میں ایک رضا چل نکلا ہے اجتماعی شادیاں لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر لوگ شاید پتن اچھی نیتیں کرتے ہوں گے لیکن ہمارا دیکھنے کا انداد آ رہا ہے ہوتا کیا ہے تین واقعہ ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں جب وہ مہمان اخصوصی بنتا ہے ایک جب وہ پیدا ہوا ایک جب اس کی شادی ہوئی ایک جب وہ فوت ہوا جب پیدا ہوا امیر کا بچہ غریب کا بچہ سارے اس کو دیکھنے کے لیے آئے جب فوت ہوا اس کو سارے دیکھنے آتے ہیں محلے میں کوئی جانتا یا نہیں جانتا سارا اس کو مو دیکھنے آتے ہیں اور اس کا اعزاد پروٹوکول یہ ہے کہ وقت تغوث بھی ہو امام کعبہ بھی ہو اس کو پیچھے کھڑا ہونا پڑتا اس کی لاش کو آگے رکھتے ہیں اس وقت وہی مہمان اخصوصی جن تیس سر جب اس کی شادی ہی جب وہ پیدا ہوا اسے نہیں پتا کون آیا کون خوش ہوا کون نہیں ہوا جب وہ فوت ہوا اسے یہ تو پتا کون آ رہا کون دیکھ رہا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا خوشی گمی کا ادھار کرنے سکتا شادی کا ایسا موقع تھا کہ جب اس نے محبتیں تقسیم بھی کرنی تھی محبتیں وصول بھی کرنی تھی لیکن صاحبوں امیروں نے غریبوں سے یہ حق بھی چھین لیا ہے اجتماعی شادیاں کر کے اور اپنی دولت کی نمیش کرنے کے لیے خود سٹیجوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور غریب بچے دلہنے اور دلہنے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ایک طرح بچے بیٹھے ایک طرح بچیاں بیٹھے ہیں اور وہ ایک اسے کے ساتھ نظر نہیں ملا رہے ہوتے ہیں اور دلہنے کے پتہ ہوتا جو میں بچی لے کے جا رہا ہوں یہ غریب باپ کی ہے یہ اس کا باپ پہ اس قابل نہیں کہ اپنے گھر سے اٹھا سکے یہ کسی نے کرم کیا اور پھر وہ سٹیج کے اوپر آگے کہتے ہیں فلان کا شکریہ فلان نے ایک جہیز دیا فلان چورساب کا شکریہ اس نے دو جہیز دیئے فلان کا شکریہ اس نے اتنی مدد کی اور پھر وہ خود بھی آکے اوپر بولتے ہیں اور غریب سر جگا کے بیٹھے ہوتے ہیں یار جو تم نے کیا تھا اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو کیا ہی اچھا تھا جو تم نے جہیز پیکج بنایا تھا رات کی طریقی میں جا کے اس کے گھر دے آتے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے کسی کو بتانا نہیں ہے تو بیٹی اپنے باپ کی دہلیش سے رخصت ہوتی اللہ بھی خوش ہوتا اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا لیکن وہاں ہمارا نفس خوش نہیں ہوتا تو ہم وہ کرتے ہیں جو نفس چاہتا ہے اور وہ نہیں کرتے جو رب چاہتا ہے قیامت کو سوال ہونا ہے بتا تم نے مال کہاں کہاں کرچ کیا اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا اپنے روح کی تسکین کے لیے پانچ ماہ سوال کہ بتا تم نے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کی جب یہ سوال ہوگا تو پتہ پانی ہوگا کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے پانچ وقت مجھے بدوسر رمضان میں نماز فرض ہے باقی گیارہ منہ فرض نہیں ہے لیکن رمضان کے لئے تو مسجد سے پہلے دس منہ بری ہوتی ہیں اور پھر آسا آسا سمٹے جاتے ہیں لوگ اور پھر عید کی نماز واجب ہے اس وقت مستوں میں اتنا راش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی اور اسی ورزور کی نماز فرض ہے اس وقت تیرہ لوگ ہوتے ہیں لیکن کہاں گئے آسمان اٹھا کے لے گیا زمین کھا گئی ان کو ہماری اپنی مرضی ہے چاہے تو واجب کو ترجیح دیں اور چاہے تو فرض کو ترجیح نہ دیں یہ سوال ہونا ہے بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا کیا ہمیں نہیں پتا عید واجب ہے نماز فرض ہے واجب کو ترجیح دیں فرض کو ترجیح نہ دیں اور ہیں ہم سارے عاشق رسول لیکن عشق رسول کا حال یہ ہے کہ ہم کسی عرص میں بھی جاتے ہیں کسی محفل نات میں بھی جاتے ہیں تو عشاہ پر کے نہیں جاتے فجل جا کے نہیں پڑھتے یہ عشق سکھاتا ہے ہمیں میرے حضور نے تو فرمایا قرآتوائنی فیصلات نماز میری آنکھوں کی تھنڈک وہ کیسا عاشق ہے جو پانچ وقت نماز پڑھ کے نبی کی آنکھیں بھی تھنڈی نہیں کرتا کس کو نہیں پتا چھو اٹھے پہ اللہ کی لعنت ہے لیکن آج کہتے ہیں جو اٹھنا بلو تو گروبار ہی نہیں جلتا کس کو نہیں پتا غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بیجتا گوشت نوچ نوچ گھاتا ہے تو کیا کیا عرض کرو ہر ایک تو علم ہے پتہ ہے لیکن عمل نہیں ہے یہ قیامت کو پانچ ماہ سوال ہونا ہے بتات انہیں اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا یا یوہ اللہ دین آمنت تک اللہ اے مانوالو اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفس ماں قدمت لگت اور ہر جان یہ سوچے کہ اس میں آنے والے کل قیامت کے لئے آگے کیا بیجا پھر فرمایا بتاک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ خبیرم بے ماتا ملون اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے جو تم کرتے ہو اس سے کوئی شہر پشیدہ دیں گے قیامت کو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے الاخلہ یوم دن بادہم لباد ادو اللہ المتقی جن کی دوستی تکوے کی بنیاد پہ ہوگی وہ وہاں بھی قیم رہے گی باقی رشتے ناتے سارے ٹوٹ جائیں گے دوست دوست کا دشمن بن جائے گا الاخلہ خلیل کر دیں گوڑے یار جگری یار کو یہ بھی ایک دوستی کا دشمن بن جائے گا لیکن جن کی دوستیاں تکوے کی بنیاد پہ جائیں وہ وہاں بھی قیم رہے گی آپ اپنی مسجد کے اندر بھی تکاہ بیٹھ سکتے تھے یہاں کس لیے آئے اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو یہاں آنے کا مقصد صرف تکوہ ہے کہ اہلِ تکوہ کی صحبت مل جائے گی تو یہ دوستی قیامت کے دن بھی قیم رہ گی الاخلہ یوم اے دن بادہم لباد عدود باقی سارے دشمن بن جائیں گے دوست دشمن بن جائیں گے اللہ المتاقین مگر جن کی دوستی تکوے کی بنیاد پہ ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قیم رہ گی نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداس نرالے ہوں گے آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا میشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں سے صحبو خود تکوہ اختیار کرو اور اہلِ تکوہ کی صحبت اختیار کرو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو متقی نیک صالح اور صالحیت کا اللہ نور عطا فرمائے یہی پیغام ہے کہ گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے ہے میسے خان کو اس طرح سے کندن کر لو دل کو یاد شاہ کو نین کا مسکر کر لو اور سبز گنبز سے یوں تعلق بناو نادش روح بھی اپنی حریض آنگل سے روزن کم میں مدینے چلا میری قسمت کھلی میں مدینے چلا مدینے چلا